بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز بائیس میں پارے سے ازواج متحرات امہات المؤمنین حضر علیہ السلام کی کی ازواج سے خطاب ہے خراب کے واسطے سے ساری خواتین اسلام سے خطاب ہے چند ہدایات خاص طور پہ ہیں سب سے پہلے ازواج متحرات سے اور آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کی ماں و بہنوں سے کسی اجنبی مرض سے لوچ کے لہجے میں بات نہ کرنا ورنہ سامنے والا کسی اور مرض میں مقترح ہوگا بس ضرورت کی بات کہہ دینا بس دوسری ہدایت فرمائی عورتیں گھر میں ٹھہری رہیں وہیں ان کا اصل مسکن ہے اسی میں ان کی حفاظت ہے باہر جب نکلیں تم بے پردہ نہ نکلیں اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں سطر اور خیاء کی چادر لے کے نکلیں اللہ کی نماز کا احتمام کریں زکاة دیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گھروں میں قرآن کی تلاوت نبی کی احادیث کا تذکرہ کیا کریں یہ ازواج متحرات سے خطاب ہے اور پورے خواتین اسلام سے اور امت مسلمہ کی ماں بہنوں سے آپ ان کے واسطوں سے سبھی کو یہ ہدایات ہیں پھر ان نمائی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا جس سے مسلمان معاشرے میں ایک نمائی شخصیت اور اس کی پہچان ہوتی ہے اسلام ایمان اللہ کی فرما برداری سچائی سبر اللہ سے جرنا اور امانت اور دیانت روزوں کا احتمام اپنی شرمگاؤں کی حفاظت اللہ کو یاد کسرس سے کرنا یہ مسلمان مرد عورت کی وہ نمائی خوبیاں ہیں جس سے وہ معاشرے میں پہچانا جاتا ہے یہ اللہ والا ہے یہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے یہ اس کی نمائی خوبیاں ہیں پھر حضور علیہ السلام سے خاص طور پر ایک موقع پر خطاب ہے کہ آپ کا مو بولا بیٹا حضرت زید ابن حارس اور آپ کی پھپی ذات حضرت زینب کے ترمیان نکاح کا نبھا نہ ہو سگا ازواجی زندگی نبھ نہ سگی انہیں طلاق ہو گئی حضرت زینب کو حضور علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ نکاح کر لیا آپ نے نکاح کر لیا زبانہ جاہلیت میں یہ بات بڑے عیب کی ہوتی تھی کہ اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی کو جو طلاق شدہ ہے اس سے شادی ہو جائے اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں آپ کی شادی اس لیے کرائی تانکہ یہ غلط رواج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور غلط بات ہمیشہ کے لیے اس کا صد باب ہو آپ نے پھر آپ علیہ السلام کی خاص خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ آپ بشیر ہیں ایمان والوں کے لیے جنت اور اللہ کی رضا کے خوشخبری سناتے ہیں آپ نظیر بھی ہیں نافرمان اور کفر اور فسق کی زندگی گتارنے والوں کے لیے اللہ کے غضب اور اللہ کے نرازگی اور جہنم کی خبر دیتے ہیں اور آپ دائی ہیں آپ بلانے والے ہیں اور آپ قومیت کی طرف نہیں بلاتے تھے آپ قبیلے کی طرف نہیں بلاتے تھے آپ وطنیت کی طرف نہیں بلاتے تھے آپ برادری کی طرف نہیں بلاتے تھے آپ اقتدار کیلئے نہیں بلاتے تھے آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے اس لیے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جائے گا تو سب کچھ اس کی صلاحیتوں کا استعمال ٹھیک ہو جائے گا لیکن آج کے نئے نئے مقتدہ اور نئے قیادتیں لوگوں کو بلاتی ہیں لیکن اپنی ذات کی پرستش کے لیے اقتدار کے لیے قومیت کے لیے لسانیت کے لیے وطنیت کے لیے جس سے نفرت ہی نفرتیں پڑھ رہی ہیں نفرت ہی نفرتیں بڑھ رہی ہیں آپ دائی ہیں آپ بشیر ہیں آپ نظیر ہیں پھر آپ علیہ السلام سے خاص طور پر طلاق کے متعلق اور امت کو ہدایت دی اور ان کی عددت کا بتایا اور انہیں اچھے طریقے سے رخصت کرنے کے ہدایت فرمائی پھر ازواج کے متعلق آپ کی خاص شان تھی اس کا تذکرہ فرمایا پھر عداب معاشرت کے متعلق کچھ عداب کچھ ہدایت ہیں جب تمہیں کوئی بلائے نہیں تو بن بلائے کسی کی دعوت میں نہ جاؤ بن بلائے کسی کی تازیت پہ تو جا سکتے ہیں لیکن بن بلائے کسی کی ولیوی میں نہیں جا سکتے اور بن بلائے کسی کے گھر پہ نہیں جا سکتے دعوت پہ نہیں جا سکتے بن بلائے تازیت پہ تو جا سکتے تازیت کرنے کے لیے لیکن بن بلائے دعوت پہ اس کی اجازت نہیں ہے اور پھر آپ علیہ السلام کے گھر میں اگر آپ کھانے کے لیے گئے آپ کو بلائے تو پھر خیال کرنا کہ اتنی بیٹھ کے گفتگو میں نہ مشغول ہو جانا کہ گھر والوں کو تکلیف ہو جائے گھر والوں کو تکلیف ہو فرما اللہ کے ربی ہیں وہ تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن اللہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے رہا ہے پھر حجاب اور اسلام کا جو ایک حکم ہے جس سے فوائش کا اور بہیائی کا اور بدکاری کا صدباب ہوتا ہے اس کے متعلق ہدایات ہیں کہ جب تمہیں کسی اجنبی عورت سے کچھ لینا ہو تو پردے کے آڑ ملو وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَعَنْ فَسَأَلُوْهُنَّ مِمْ وَرَائِ حِجَاب بیچ میں پردہ حائل آپ درہ سوچیں تو صحیح ایک طرف جب یہ قرآن پہلی مرتبہ اترا اور جن لوگوں پہ اترا وہاں ایک طرف حضور کی بیویاں ہیں اور حضور کی بیٹیاں ہیں اور صحابہ کی بیویاں ہیں اور ایک طرف صحابہ ہیں بتائیے وہاں تو ہدایت ہی آ رہی کہ جب بھی ایک دوسرے سے لینا ہو تو پردے کے آٹھ میں اور اب مسلمانوں کے ہاں اللہ کی اس حکم کا کتنا لحاظ ہے اسکول کالے یونیورسٹی ہسپتال تقریبات خوشی گھمی گھر بائر بازار جب کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے بھائی پھر اللہ کی طرف سے آنے والی سزا بھی پھر عام ہوتی ہے جب پہلے گناہ چھپکے ہوتے تھے تو اللہ کی پکڑ بھی انہی لوگوں پر ہوتی تھے جو چھپکے کرتے تھے جب گناہ علیہ اعلان ہوں تو آنے والی آفات کے اندر پھر سب اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں تو کھلے عام یہ گناہ ہوتے ہیں فرمایا ہاں وہاں پردے کی ضرورت نہیں جہاں اپنا بیٹا ہے اب بیٹوں کے بیٹے ہیں بھائی ہیں بھائیوں کے بیٹے ہیں یا اپنی جیسی عورتیں ہیں ان سے پردہ نہیں ہے اللہ سے ڈرو پھر حضور علیہ السلام پر درود کا تذکرہ فرمایا اپنی نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو اس لئے کہ اللہ بھی اپنی نبی پر رحمت بھیجتا ہے ایت ابو طلحہ وضی اللہ تعالی فرما لگے ایک دن اللہ کے نبی مسکراتے چیرے کے ساتھ آئے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں فرما کیوں نہ خوش ہوں اللہ کے طرف سے فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھے پیغام دے کر گئے ہیں اور مجھے خوش خبری دے کر گئے ہیں کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجیں گے اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ سلامتی بھیجیں گے دس مرتبہ سلامتی بھیجیں گے اور چھوٹا سا چھوٹا درود و سلام صل اللہ علیہ وسلم یہ سب سے چھوٹا درود ہے اور سب سے اعلیٰ درود شریف جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہی وہ سب سے عالی ہے اور چھوٹا سا چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم درود السلام ہے کیا یہ اچھا ہے چوبیس گھنٹے میں کچھ دیر بیٹھ کر نبی کی محبت میں اور نبی کے پیار میں اور نبی کے احسانات کا تصور کر کے اپنی نبی پہ درود شریف پڑھ لیا کریں درود السلام پڑھ لیا کریں ہوگا کیا میرے نبی کی شان تو ویسی بہت اونچی ہے ہماری قسمت جاگ گئے پڑھنے والوں کے نصیب کھل جائیں گے قسمت پڑھنے والوں کا اللہ کے ہاں اعزاز اور اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ ہو جائے گا ورنہ اللہ کی حبیب کی تو اپنی شان ہے جس پر اللہ کے فرشتے درود السلام بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں پھر اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو عذاب پوچھانا ایسا شخص اللہ کے عذاب کا مستحق ہے اور ایمان والوں کو بلا وجہ دکھ پوچھانا اور عذاب پوچھانا حرام ہے اس کا تذکرہ پھر اللہ کے نبی سے خطاب ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں ازواجی و بناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں یدنین علیہن من جلابی بہن جب باہر نکلیں تو اپنی چادر چہرے پہ ڈائیں کتنا احتمام ہے قرآن میں کہ نبی آپ کہہ دیں اپنی بیوی سے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے مسلمان عورتوں سے اور اس وقت مسلمانوں کی یہی پہچان ہوتی تھی جو باندیاں ہوتی تھی وہ پردہ نہیں کرتی تھی اور جو مسلمان آزاد بچیاں عورتیں بہنیں ہوا کرتی تھی ان کے چیروں پہ پردہ ہوتا تھا ان کے چیروں پہ پردہ ہوتا تھا اور سچ ایس کر رہا ہوں جس معاشرے سے یہ پردہ اور حیاء کی دولت چلی گئی وہاں گھر نہیں بسا کرتے وہاں طلاق ہی طلاق ہوتی ہے وہاں خلا ہی خلا ہوا کرتا ہے وہاں گھروں میں بد اعتمادی ہی بد اعتماد ہوتی ہے وہاں گھر ٹوٹے کرتے ہیں پھر وہاں گھر نہیں عباد ہوا کرتے وہاں گھر نہیں بنا کرتے مغرب کی گندگیاں ہم لیں گے تو مغرب کی طرح ہمارے گھر بھی ڈوٹتے ہوئی نظر آئیں گے وہاں تو ہر دوسری عورت کو طلاق ہے اور دوسرا بیٹا حرام کا ہے لیکن جب وہ گندگیاں ہمارے ہاں آئیں گی اور اپنی نبی کی زندگی چھوڑیں گے پھر رسوائی ہمارا مقدر بنیں گے پھر زلت اور رسوائی ہم بھی اپنے گھروں میں خاندانوں میں دیکھیں گے تو یہ حیاء کا حکم ہے کہ پردے کا احتمام ہو اس کا تذکرہ فرمایا پھر آخرت کا تذکرہ اور پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی اللہ سے ڈرو زبان صحیح رکھو زبان صحیح ہوگی تو سارے عامال ٹھیک ہونے لگ جائیں زبان سیدھی ہو سچائی پر ہو سچی بات ہو اچھی بات ہو اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ نے مسلمانوں پر ایمان کے اور اسلام کی ذمہ داریاں اور اخکامات کے ذمہ داریاں ڈالی اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اقل و شعور دیا اقل و دانش ادا فرمائی سوچ اور فکر ادا فرمائی لیکن اس نے ذمہ داری میں بڑی کتائی کی ذمہ داری میں بڑی کتائی کی اس کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ سبا ہے سبا قومیں سبا ایک قوم کا نام ہے شروع میں اللہ کی حمد و سنا ہے اللہ کی بڑائی ہے اور ہر چیز زمین سے نکلنے والی زمین میں جانے والی سب اللہ کے علم ہیں سب اللہ کے علم ہیں نیکی والوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانی والوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے حضرت دعوود علیہ السلام کا تذکرہ ہے اللہ نے ہر دعوود کو ایک سنا دی تھی لوہے کی وہ آپ کے ہاتھ میں آتا تو نرم ہو جا کرتا تھا آپ زرے بنایا کرتے تھے اور آپ کو اللہ نے آواز بھی خوب دی تھی ایسی شاندار آواز تھی پرندے بھی رک جا کرتے تھے آپ کی تصویح اور آپ کا کلام سننے کے لیے پہاڑ بھی یوں لگتا تھا آپ کے ساتھ کلام پڑھنے لگے ہیں ایسی خوبصورت اللہ نے حضرت دعوود کو آواز دی تھی اس کا تذکرہ فرمایا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی سلطنت دی جنات بھی آپ کی سلطنت میں آپ کی حکم کے ماتاہت تھے اس سلطنت میں جنات بھی آپ کے ماتاہت ہوا کرتے تھے بڑے بڑے دیگے بنا کرتے تھے بڑی بڑی تعمیرات کیا کرتے تھے مسجد اقصہ کی تعمیر مسجد بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کروائی اور آپ بیٹھے ہوئے تھے ان کی نگرانی کر رہے تھے اسی میں آپ کی روح قبض ہو گئی جنات لگے ہوئی ہیں کام کر رہے ہیں لیکن جب لاتھی جس پہ ٹیک لگی ہوئی تھی وہ گری تب انہیں اندازہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی دروح قبض ہو چکی ہے کہیں لگے پہلے پتہ ہوتا اتنی مشکت ہمیں نہ اٹھانے پڑتی مشکت نہ اٹھانے پڑتی تو جنات بھی غیب کا علم نہیں رکھتے غیب کا علم صرف اللہ رکھتے پھر قوم سباہ کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے شاندار زمین سرسبز محول اور شاندار آبو حوا اور آباشی کا شاندار نظام غیر معمولی ذراب ایک آدمی سر پہ ٹوکڑا رکھتا اور ایک باغ سے گزرتا کونے پہ نہیں پہنچتا تھا کہ بغیر ہاتھ لگائے درختوں سے کے پھلوں سے اس کا ٹوکڑا بھر جا کرتا تھا کوئی شخص وہاں اس سلطنت پہ آتا تو سر میں جوہیں ہوتی مر جاتی تھی آبو حوا اتنی صاف تھی ایسی صحت من تھی آباشی کا نظام زبردست تھا لیکن وہ قوم احسان شناس نہیں بنی نہ شکری بنی احسان فراموش بنی اللہ رب العزت نے وہی زندگی کے نقشے پانی کے بڑے بڑے ڈیم پانی کا بڑا نظام وہی ان کے لئے موت کا نقشہ بنا دی اور ساری کھیتیاں ساری زراد سلاب کے نظر ہو گئی کچھ باقی نہ رہا اور بیری رہ گئی کانٹے دار جھاڑیا رہ گئی کچھ نہیں فرمایر ناشکری کرنے والوں کو ہم ایسی عبرت کا نشان بناتے ہیں اور ایسی سزا دیتے ہیں اس کا تذکرہ پھر آخرت کا تذکرہ ہے کس طریقے سے جہنمی آپس میں ایک دوسرے سے الجیں گے اور ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے کہ تُو نے ہمیں گمراہ کیا کمزور کہیں گے تم طاقتور تھے ہم نے تمہاری پیروے کی تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور جو مقتدع اور پیشواہ تھے جو اس وقت کے لیڈر تھے وہ پیچھے والوں کو کوسیں گے کہ دھم تمہاری گمراہی کا باعث نہیں ہے دنیا میں ایک عام غلط فہمی ہوتی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے خوشحالی ہو تو وہ سمجھتا ہے شاید اللہ مجھ سے راضی شاید اللہ مجھ سے راضی شاید اللہ مجھ سے بہت راضی ہے فرمایا یہی چیز بساوقات آدمی کو گمراہی کے اندر مبتلا کر دیتی ہے دنیا میں غریب کی غربت بھی اور امیر کی دولت بھی دونوں عزمائش ہیں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے دولت میں کون شکر گزار بنتا ہے اور غربت میں کون صبر اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے نتیجہ کل آئے گا نتیجہ کل آئے گا اسی کا تذکرہ فرمایا پھر آپ علیہ السلام کی دعوت اور پیغام اکیلے اکیلے بھی اور مجموعہ اکٹھے کر کی بھی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے کرتے تھے پھر سورہ فاطر کا تذکرہ ہے اللہ کی تو بڑی مخلوق ہے فرشتو جیسے عظیم و شان مخلوق کئی کئی پر ہیں اس کے اور وہی ذات ہے رحمت کے دروادے کھولے کوئی نہیں بند کر سکتا بندش کر دے کوئی نہیں کھول سکتا فرمایا آپ کی لوگ تقزیب کرتے ہیں اس سے پہلی بھی لوگوں پیغمبروں کی تقزیب ہو گئی لیکن ایک دن سچ ہے مغامت کا دن آنے والا ہے دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے شیطان تمہارا دشمن ہے وہ تو چاہتا ہے کہ جہنم کی اس کی جماعت میں اضافہ ہو جہنم کی اس جماعت میں اضافہ ہو اللہ کی قدرت دیکھو نا کیسے ایک نطفے سے انسان کی تخلیق فرماتے ہیں وہی ذات ہے دوبارہ بھی پیدا فرمائیں گے اے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہوں اور اللہ بے نیاز ذات ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ساری دنیا کٹھی ہو جائے عبادت پہ آ جائے اس کی سلطنت اور شان میں اضافہ کوئی نہیں ہونا اور ساری دنیا ایک نافرمان شخص کتنا ہو جائے اس کی شان میں اور اس کی عزت میں فرق کوئی نہیں آنا وہ غنی ذات ہے تم اللہ کے در کے بہکاری اور محتاج ہو اسی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھو رجوع کرو اور فرمایا کل قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر ایک کے نام عامال کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا اس کا تذکرہ پھر اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت زمین پہ پھیلی ہوئی ہے فرمایا جس کو جتنی اللہ کی معرفت ہوتی ہے ہونا کیا چاہیے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس کے اندر خوف خدا ہو اس کا تذکرہ فرمایا پھر اس عمت میں مختلف طبقات ہوتے ہیں کچھ گناہگار ہوتے ہیں کچھ نیکیاں اور بدیاں دونوں ساتھ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں بہت سبقت کرنے والے ہیں اگر گناہوں کے ساتھ ایمان موجود ہے تب بھی ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا لیکن وہ لوگ جو نیکیوں سے پاک زندہی گزارتے ہیں ان کے لئے جنت میں ہیں اور جنت میں جب داخل ہوں گے تو بہنگے اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا کے سارے غم ختم ہوئے اور تیرا وعدہ سچا ہے جنت میں لیکن جو جہنم میں جائیں گے چیخیں گے چلائیں گے اور کہیں گے اے اللہ واپس بھیج نیک بن جائیں گے واپس بھیج میاں فرمائیں گے کیا میں نے اتنی عمر نہیں دی تھی اگر نیک بننا چاہتے تو نیک بن سکتے تھے اور تمہیں بتانے والی بھی آئے تھے نبی آئے تھے اور نبی کے نائبین بھی آئے تھے نبی کے وارسین بھی آئے تھے تمہیں بتانے والی بھی آئے تھے اگر تم چاہتے تو نیک بن سکتے تھے سبحان اللہ جو منظر کل پیش آئے گا آج اللہ نے بتا دیا یہ اللہ کی رحمت ہے کل جو صورتحال پیش آنے والی ہے آج اللہ نے اس کا نقشہ بتا دیا یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہے کوئی سبق لینے والا ہے کوئی عبرت پکنے والا ہے کوئی اپنی زندگیاں بدلنے والا فرمایا وہاں لوگ چیخیں گے چلائیں گے اعلیٰ واپس بھیج دیں نیک بن جائیں گے اب وہ زندگی نہیں جو اب گزار کے آئے اس سے اچھی زندگی گزاریں گے اللہ کریم فرمائیں گے اولم نو امیر کم مائی تذکر کیا ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ چاہتے تو تم نیک بن سکتے تھے اور تمہارے پاس درانے والے سمجھانے والی بھی آئے ایک تو نبی آئے نبی کے پیروکار آئے نبی کے نائبین آئے اور پھر درانے کی اور بھی تو بہت ساری شکلیں ہیں تمہارے اببہ تمہارے گھر سے نہیں چلے گئے اور تمہارے دادا اور نانا نہیں چلے گئے اور تمہارے گھر کے کتنے لوگ کندوں پہ اٹھا کے دنیا انہیں قبرسان نہیں چھوڑ کے آئی لیکن تمہیں خیال نہ آیا تمہیں ہوش نہیں آیا کہ یہ جانا میں نے بھی ہے یہ شفٹنگ میں نے بھی کرنی ہے تو اللہ رب العزت نے اس منظر کا ذکر فرمایا فرمایا کہ نیکی اور بدی کا اللہ کے ہاں وہ بدلہ اور انعام اور سزا بھی ہے فرمایا زمین پہ چل پھر کے دیکھو تو صحیح نافرمانوں کا انجام اور ان کے ساتھ حشر کیا ہوا فرمایا اللہ رب العزت محلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ محلت دیتے ہیں اگر ہر بدعامال کو اس کی بدعامالی پر فوراں پکڑے تو زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی نہیں ملتا اگر ہر نافرمانی پر اللہ کی درستے فوراں پکڑ آتی تو زمین پہ چلتے پھرتا کوئی نہ ملتا یہ تو اللہ کی قرم ہے بھائی ماہ و سال اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی دسترخان نیمتوں سے بھرا ملتا ہے شام نافرمانیوں سے گدرتی ہے صبح دسترخان نیمتوں سے بھرا ملتا ہے صبح سے لے کر شام تک نافرمانیاں کرتے ہیں رات پھر دسترخان نیمتوں سے بھرا ملتا ہے یہ تو اس کا حلم ہے بھائی یہ تو اس کا حلم ہے یہ تو اس کی ڈھیل ہے لیکن کب تک رسی کھچے گی پکڑ ہوگی تو فرمایا اللہ رب العزت یہ سب ڈھیل دی ہے لیکن کوئی چیز اللہ کی نظروں سے اوجل نہیں ہے وہ سب دیکھ رہا ہے اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دی انشاءاللہ رات کو اتقاف والے ساتھیوں سے جو بات ہوگی ساڑھے بارہ سے ایک کے درمیان انشاءاللہ